دوستو لاؤ بڈ کا پچھلا کلچ کامیاب رہا تھا پچاس سے زیادہ بچے نکلے تھے اور اس بار دوسرے کلچ کی پروگریز دیکھئے اس سے بھی اچھی ہے ماشاءاللہ دوستو میں گلریز عثمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز بڈ انڈ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے برڈز کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستو دوستو آج کی پروگریز دیکھ کے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ لاؤ بڈ کی کالونی بریڈنگ کتنی سکسز ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے اور میں اس لیے بتاتا رہتا ہوں دکھاتا رہتا ہوں کہ حوصلہ افضائی ہوتی رہے ہمارے نئے جو دوست لاؤ بڈ پالتے ہیں اور لاؤ بڈ کی خاص طور سے کالونی بریڈنگ کیسی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں آپ اور میں نے بتایا کہ پچھلی پروگریز سکسز رہی تھی پچھلا جو کلچ تھا اس سال کا جبکہ موسم بہت خراب تھا دوستو گرمی بہت ہو رہی تھی امس تھی حبس تھا لیکن سبھی انڈے ہیچ ہوئے تھے ماشاءاللہ اور بچے بھی سبھی پل گئے تھے حالانکہ کم نے بریڈ کری تھی اس بار تھوڑے سے زیادہ ہیں پیر بھی بڑھ گئے ہیں جو بریڈ کر رہے ہیں تو دیکھئے دوستو پروگریز اور چلتے ہیں کالونی کے اندر اور میں دکھاؤں گا آپ کو ایک ایک مٹکی اب ہم آگئے ہیں کالونی کے اندر دوستو اور دیکھئے یہ پانچ نمبر مٹکی اس میں دو بچے ہیں اور ایک بچہ اور تھا وہ نکل گیا باہر یعنی کہ کل تین بچے تھے اور بڑھ گئے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ پل گئے ہیں یہ دیکھئے ہاتھ میں پکڑ کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو حالانکہ یہ اب بہت تیز ہو گئے ہیں اور جیسے ہی ہم مٹکی کے پاس جاتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں اور یہ اب اس میں ٹکنے والا نہیں ہے اب نکل جائے گا دیکھئے دیکھ رہا ہے اور اب دیکھئے دوستو اس مٹکی میں ایک بچہ نکلائے اور تین انڈے ہیں یہ دیکھئے آپ نیا ہے بچہ نکلائی ہے ابھی اور اس کا نمبر تیس ہے اور آپ دیکھئے دوستو یہ دو نمبر مٹکی ہے اور اس میں بھی بچے ہیں اور دیکھئے تین بچے ہیں شاید اور ایک انڈہ ہے ہاں تین بچے ہیں ایک انڈہ ہے اور یہ دیکھئے دوستو یہ جو ماو فشر تھا ایک بچہ نکلا تھا کالے کلر کا یہ اس کے انڈے ہیں وہ نر تھا اور اس کی مادہ لٹینوں ہیں پیلی والی اور اس مٹکی میں دیکھئے دوستو اس میں بھی چار انڈے ہیں چھے نمبر مٹکی ہے شاید اور اب اس مٹکی میں دیکھئے دوستو اس میں بچے ہیں اس میں پانچ بچے ہیں دیکھئے پانچ پانچ بچے فشر آرام سے پال رہے ہیں دوستو کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے ان کو اور میں احتیاطاً پانچ کے چار کر دیتا ہوں لیکن اس ٹائم جب یہ نکلے تھے تب کوئی ایسی مٹکی نہیں تھی ان کے برابر والے بچے ہوں جس میں میں اس میں کچھ بچے رکھ دیتا ہے ایک آدھ بچہ تو اس لیے پانچ ہی پالوانا پڑے اور دیکھئے پانچوں بچے پال لیے انہوں نے اب اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کے نیچے والی مٹکی دیکھتے ہیں تو دیکھئے یہ نیچے ایک مٹکی لگی دوستو چونتیس نمبر یہ میں نے نئی مٹکییں لگائی ہیں یعنی اسی کلچ میں لگائی تھی یہ میں نے مٹکییں اور اس میں بھی دیکھئے بچے نکل آئے ہیں دوستو اور دو بچے نکلے ہیں دو انڈے رہ گئے ہیں اور ایک انڈے سے جو بچہ نکلا تھا اس کا جو چھلکا تھا انڈے کا وہ آدھا دوسرے انڈے پہ چڑ گیا ہے اچھے والے انڈے پہ وہ چھلکا چڑ گیا ہے یہ دیکھئے اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے دوستو اگر یہ ایسا ہی چڑا رہے گا تو جو انڈے میں سے بچہ نکلنے والا ہے وہ نہیں نکل پائے گا کیونکہ یہ دبل چھلکا ہو گیا ہے تو اس کو میں الگ کر دیتا ہوں موبائل رکھے سے نکالتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو نکل گیا ہے مجھے دوسرے ہاتھ کبھی سہارا لینا پڑا اور یہ چھلکا اگر لگا رہتا تو پھر وہ بچہ نکلنا بہت مشکل تھا تو اس لئے دوستو دیکھتے رہنا چاہیے کولونی میں روز ایک ٹائم بنا لے اور اس ٹائم برڈز کو بھی عادت ہو جاتی ہے دیکھئے یہ بھی ایک فالتو چھلکا پڑا ہوا تھا تو اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں کیونکہ بچہ مجھے لگ رہا ہے بلکل ابھی نکلا ہے اور اب یہ نو نمبر مٹکی ہے دوستو اور اس میں انڈے تو دکھی رہے ہیں در سے اوپر سے دیکھتے ہیں بچہ بھی ایک نکلایا ہے دیکھئے یہ بھی نیا بچہ ہے نکلا ہے اور تین انڈے اس میں باقی ہیں تو انڈے ابھی کافی باقی ہیں دوستو یہ دیکھئے دوستو اس مٹکی میں پانچ انڈے ہیں اور یہ مٹکی بھی میں نے دوسرے کلچ سے پہلے ہی لگائی تھی یعنی کہ پہلا کلچ ختم ہو گیا تھا اس کے بعد لگائی تھی تو یہ دیکھئے اس میں بھی تین بچے دیکھ رہے ہیں دوستو شاید تین بچے ہیں اور دو انڈے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے اوپر کی مٹکی تو یہ دیکھئے یہ آگئے ہم اوپر والی لائن میں اور اس میں دیکھئے دوستو اس میں بھی تین بچے ہیں اوپر سے دیکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھئے دوستو تین بچے ہیں اور دو انڈے ہیں اب تین نمبر مٹکی دیکھئے کارنر پہ لگی ہے یہ پیچھے کی سائٹ جہاں کے چادر لگی ہوئی ہے پلاسٹک کی اور یہ دیکھئے دوستو یہ تین بچے اس میں بھی ہیں اور ایک انڈہ باقی بچا ہے اور انڈے باقی اسی میں دیکھیں گے آپ کو جس میں چھوٹے بچے ہیں بڑے جس میں بچے ہیں دوستو ان کے تقریباً نکل آئے ہیں بچے اور سب ہی انڈے ہیچ ہو رہے ہیں بہت کم انڈے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ اس میں دیکھئے تو اس میں چار انڈے ہیں اس میں بھی اور اب دیکھئے 32 32 نمبر اس میں تین انڈے ہیں دوستو اور یہ اس کے اوپر والی مٹکی ہے اس میں دیکھئے اس میں چار بچے ہیں شاید اور چاروں بچے اچھے ہیں اس میں بھی دیکھئے آپ اور وہ جو ابھی آپ نے دیکھی 19 نمبر مٹکی تھی اور یہ 20 نمبر مٹکی ہے دوستو اور اس میں دیکھئے ماشاءاللہ لوٹینو ہی لوٹینو ہیں اور دو ریڈ آئیز ہیں اور ایک بلے کا ہی ہے اور ایک فشر ہے نارمل ایسا ہی لگ رہا ہے تو چار بچے ہیں دوستو اس میں بھی اور چاروں بچے آپ کو دیکھ رہا ہوں گے کہ یہ اچھے ہیں اور اب آ جاتے ہیں ہم 22 نمبر اور دیکھئے دوستو اس کے بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے اور سب بچے ٹھیک ٹھیک ہیں پرمر سب آ گئے ہیں اچھے خاصے بس یہ کچھ دنوں میں نکلنے کی ان کی بھی تیاری ہے جو سب سے فرسٹ مٹکی بتائی تھی یہ اس سے تھوڑے چھوٹے ہیں ان بچوں سے تو وہ تو نکلنے لگیں آنے جانے لگیں باہر اور یہ ابھی مٹکی میں ہی ہے اب دیکھئے 24 نمبر مٹکی اور اس میں دوستو ایک بچہ ہے اور تین انڈے ہیں اور یہ بھی بچہ چھوٹا ہے تو اس میں بھی امید ہے کہ بچے اور نکلیں گے اور یہ 29 نمبر مٹکی دوستو اور اس میں چار انڈے ہیں یہ دیکھئے نمبر یہ ہے 29 اور یہ 16 نمبر مٹکی ہے دوستو اس میں دیکھئے آپ کو چار بچے دکھ رہا ہوں گے دوستو چار ہیں اور ایک بچہ لوٹینو ہے اس میں یہ دیکھئے اور یہ 27 نمبر بلکل اسی کے نیچے ہے دوستو اور اس میں دیکھئے اس میں بھی بچے ہیں اور چار بچے ہیں اس میں چار اور دیکھئے دوستو ماشاءاللہ انڈے ہیج بھی اچھے ہو رہا ہے تقریباً چار انڈے ہوتے ہیں تو چاروں بچے نکل آتے ہیں یہ دیکھئے آپ اور اب چلتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک نمبر مٹکی جو کہ میں آخری میں بتاتا ہوں آخر میں اس لئے بتاتا ہوں دوستو کہ یہ اوپر لگی ہوئی ہے اور اس میں میرا ہاتھ جاتا ہے بس اوپر تک میرا ہاتھ چلا جاتا ہے لیکن مجھے زیادہ دیکھتا نہیں ہے تو اس میں بھی دوستو تین بچے ہیں اور ایک انڈہ ہے تو دوستو دیکھیں آپ نے کالونی کی پروگریس پچاس کے قریب بچے ہیں اور چالیس کے قریب انڈے ہیں جن میں سے بچے نکلنا بھی باقی ہیں تو ماشاءاللہ کافی اچھی ہے پچھلی بار سے بھی اچھی ہے اس بار پروگریس اور کالونی بریڈنگ ایسی ہو رہی ہے جیسے کہ بجری کی ہوتی ہے مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تو فلال تو ابھی سکسز ہے تو ملتے ہیں پھر ایک اگلے ویڈیو میں دوستو اجازت دیجئے